الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اسرح لی صدری ویسر لی امری وحل الاغدت من لسانی یفقہ قولی محترم ناظرین اکرام احباب اکرامی دیگر سامین اخوان المسلمون اور جماعت کے تکفیری افکار و نظریات پر میری گفتگو چل رہی ہے اور یہ کی کس طرح سے موجودہ دور میں جو جہاد کے نام پہ نام نہات تنظیمیں سرگرم عمل ہیں کس طرح سے یہ لوگ مسلم حکمرانوں مسلم فوجوں کو تاغوت ثابت کر کے ان پر حملہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی کافروں پر بھی حملہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پر عالم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہیں اور کفار عالم اسلامی کو بدنام کر کے ہر طرح سے ان سے انتقام لیتا ہے چنانچہ یہ بات چل رہی تھی کہ تکفیری سوچ اخوانیوں کے اندر موجودہ دور میں جو آئی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سید کتب کے زمانے میں ہو بلکہ اس سے پہلے حسن بنہ کے دور سے یہ تکفیری سوچ پائی جاتی ہے اور جیسا کہ میں نے حوالہ دے کر کے بتایا کہ انہوں نے کتاب الرسائل کے اندر جو ایک بڑی کتاب ایک اٹھا کیا گیا ہے اس میں رسائل الامام بنہ کے نام سے ایک سو چورانبے صفحہ پر انہوں نے صاحب صاحب لکھا ہے کہ جو ہمارے طریقے پر نہیں چلتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے لیکن اخوانی لیڈر محمود سبباگ نے اس کو تقیہ کہا کہ حکومت کو دھوکہ دینے کے لیے یہ بیان ہمارے مرشد نے دیا تھا ورنہ وہ جانتے تھے کہ حملہ کس نے کیا ہے اور دیکھئے محمود سبباگ نے باقاعدہ کیا کہا ہے اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے وَهُوَ أَمْرٌ جَائِزٌ شَرْعًا فِي الْحَرْبِ وَيُعَدْدُ مِنْ خُدْعَ کہ لڑائی میں اس طرح کا شریعت میں جائز ہے عمل دھوکہ دینا دھوکہ دینا لڑائی میں جائز ہے حرب میں مطلب یہ ہے کہ یہ اخوانی جو مصری حکومت کے خلاف حملہ کرتے تھے اس کو کیا سمجھتے تھے لڑائی میں دھوکہ دینا تسمنوں کو جائز ہے یہ جب کفار سے لڑائی ہو رہی ہو میدان جنگ میں تو ان کو دھوکہ دینا جائز ہے الْحَرْبُ خُدَا کہا گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جائزن شرحن فِي الْحَرْبِ لڑائی میں میدان جنگ میں یہ سب جائز ہے مطلب مصری فوج کے خلاف یہ لوگ لڑائی کر رہے ہیں اور اس کو جائز قرار دی رہے ہیں دھوکہ دینا اس سے کیا مطلب نکلتا ہے کہ یہ مصری فوج کو کافر سمجھ رہے ہیں اور مارے جاتے تھے فانسی دی جاتی تھی قتل کیے جاتے تھے تو اپنے ہم کو صحیح بولتے تھے اسی لئے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یعنی کافروں کافر سمجھ کے باقاعدہ یہ لوگ حملہ کرتے ہیں مسلمانوں پر آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ اس تنظیم کا اخوانیوں سے کوئی تعلوم نہیں اخوانی تو ایسے ہیں ویسے ہیں اخوانیوں سے ہی یہ ساری جماعتیں انہی کے افکار و نظریات سے یہ ساری جماعتیں دراصل نکلی ان کی لیڈریچر پڑھیں گے تب پتا چلے گا اردو میڈیا میں اردو زبان کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں بتائی جاتی ہے ان کی جو کتابیں ہیں سب عربی میں ہیں آپ عربی پڑھئے ان کے جو لیڈران ہیں وہ عربی میں بولتے تھے عربی میں لکھتے تھے ان کی کتابیں پڑھئے سید کتب کی کتابیں پڑھئے اور جو دیگر اخوانی لیڈران ہیں بڑے بڑے کتابیں لکھنے والے موجود ہیں محمود عبدالحلیم ہیں ابباس سیسی محمود الساف اور یہ محمود سباق اسے بڑے بڑے اخوانی مسننفین ہیں جنہوں نے کئی کئی جلدوں میں کتابیں لکھی ہیں ان لوگ کتابیں پڑھیں پورا جو ہے تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے اخوانیوں کے فکر کے بارے میں حسن بنہ نے کئی کتابیں لکھی ہیں خود ہے سید کتب نے کئی کتابیں لکھی ہیں آپ پڑھئے کم سے کم جنہوں نے اپنے آخر عمر میں جو لکھی ہے معالم فی الطریق فی ظلال القرآن المستقبل لحاظل المستقبل للاسلام تو یہ سب کتابیں اس کے اندر تکفیریت اور خارجیت بھری ہوئی ہیں فی ظلال القرآن اور اسی طرح سے معالم فی الطریق اس کا ہم جائزہ لیں گے سید کتب کی کتابوں کا خاص طور سے پتا چلے گا کس طرح سے خارجیت اور تکفیریت بھری ہوئی ہیں افکار جیسی اور انہی ساری کتابوں کو یہ ساری جہاز تنظیمیں ہیں یہ سب اپنا سمجھ لیتے ہیں کی دستور کی کتابیں سمجھتے ہیں دستور کی طرح سے اس کو سمجھتے ہیں اس کو اپنا دستور اور کیا کہتے ہیں اپنا اصول رہنما اصول بنا کر کے رکھتے ہیں اپنے پاس انہی کتابوں کو پڑھتے ہیں انہی پر عمل کرتے ہیں اور اسی بہت ساری مثالیں موجود ہیں چاہیں وہ دائی سے ان کا تعلق ہو القاعدہ سے اس کا تعلق ہو جبات و نصرہ سے تعلق ہو جتنے بھی تنظیمیں پائی جاتی ہیں سب لوگ انہی لوگوں کے لٹریچروں کو منیاد بناتے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ موجودہ دور میں جو اہل سنت والجماعت کی جو سلفی علماء بڑے بڑے پائے جاتے ہیں دانی سوران جو پائے جاتے ہیں علماء امت جن کو کہا جاتا ہے جن کی کتابوں سے پوری دنیا استفادہ کر رہی ہے چاہیں وہ اللہ مالبانی ہو شیخ ابن باز ہو ابن حسیمین ہو سوال الفوزان ہو اس طرح کے بڑے بڑے جو علماء موجودہ دور کے ان کی کتابوں سے استفادہ نہیں کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ سب درباری مللہ تھے ان سے لوگ دور رہتے ہیں ان کی کتابوں کو نہیں استفادہ کرتے ہیں نہ ہی ان کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں یہ لوگ یعنی جن سے پوری دنیا عالم اسلام جن کی کتابوں سے جن کے فتحوں سے جن کی باتوں سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں رہنمائی حاصل کر رہے ہیں اور یہ لوگ اس کو نہیں مانتے ہیں کس کی کتابوں کو مانتے ہیں یہ سب سید کتب حسن بننا محمد غزالی علی تنتاوی جو اس طرح سے اخوانی علماء ہیں لیڈران ہیں بہت سارے ہیں فتح یکون کون کون سے ان کی کتابوں کو یسو کر جاوی اور یہ حسن طورا بھی ایک ایک سے کتاب ابو لالا مودودی ان لوگوں کتاب ہیں جن کے اندر خارجیت بھری ہوئی ہے جن کی کتابوں سے نکلتا ہے تقفیریت نکلتی ہے یہ پوری دنیا میں مسلمان جاہلیت کی زندگی گزار رہے ہیں اسلامی روح سب کے اندر سے نکل چکی ہے کوئی مسلمان نہیں ہے جو مسلم فوج ہے اس کی بھی برائی کرتے ہیں اس سے لوگوں کا اعتماد ہٹاتے ہیں آئی سی کتابوں کو یہ لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں ان کتابوں کو پڑھتے ہیں اور اسی سے اپنی فکر حاصل کرتے ہیں اور اسی سے جوز پیدا ہوتی ان کو اور پھر اس کے بعد یہ لوگ جب سمجھ لیتے ہیں کہ ارے اس وقت ہمارے لئے کوئی مسلمان ہی نہیں ہے تو سب کو مارتے ہیں آنکھ بند کر کے سب کو مارتے ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے جیسا کی حدیث میں ہے کہ یہ لوگ کافروں کو چھوڑ کے مسلمانوں کو مارتے ہیں تو وہ بھی صحیح ہے تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اخوانی لیڈر محمود سباغ نے کس طرح سے حسن برنہ نے یہ بات کہی کہ ان لوگوں کا تو ہماری جماعت سے تعلق ہی نہیں ہے اور نہ یہ لوگ تو مسلمان بھی نہیں ہیں تو جب ان پر اعتراض کیا گیا کہ بھائی مسلمان کو انکار کر رہے نہیں ہیں کیوں تکفیر کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تقیہ سے کام لیا حکومت کو دھوکہ دینے کے لئے اور کہہ رہے ہیں کہ اور دھوکہ دینے تو جائز ہے اس لئے کہ ہم حالتِ حرب میں انہیں مصری فوج سے لڑ رہے ہیں یہ لوگ اور حالتِ حرب بتا رہے ہیں انہیں ان کو جو ہے حربی کافر سمجھ رہے ہیں نوز بھی اللہ یہ محمود سباغ کی جو کتاب ہے حقیقت التنظیم جو تنظیم جو التنظیم الخاص بھی مراد ہو سکتی ہے اور اس طرح سے تنظیم 65 تو تنظیم 65 ہو یا التنظیم الخاص ہو تنظیم الخاص جو تھا یہ حسن ونہ نے خود اس کو بنایا تھا مسلح فیدائی تنظیم تھی یہ التنظیم الخاص اور اس کے جو ذمہ دار تھے عبد الرحمان سندھی انہوں نے جو ہے ان کی باتوں کو بعد میں ان کے جمعانے میں حسن حضیبی کے جمعانے میں ان کے بات پر نہیں عمل کرتے تھے تو ان کو بھی اڑا دیا ان لوگوں نے بتائیے ان کو اڑا دیا ان لوگوں نے اور محمود الساق کر کے ایک ہے ان کو بعد میں اس کا لیڈر بنائے گیا اس کا ذمہ دار بنائے گیا تو یہ لوگ اگر ان کے اندر خود کوئی اگر نہیں سمجھتا ان کی بات نہیں مانتا تو اسی کو بم سے اڑا دیتے تھے بم سے اڑا دیا گیا تو تنظیم خاص جس کو بنایا تھا فیدائی مسلح تنظیم جس کو بنایا تھا حسن بنہ نے اور اس کا لیڈر بنا دیا تھا عبد الرحمان سندھی کو انہوں نے اڑا دیا حسن حضیبی نے اڑوا دیا ان کو بھی ختم کر دیا کیونکہ ان کے من موافق ہو نہیں تھے اس طرح سے احمد سکری جو زندگی بھر شروع ہی سے حسن بنہ کے ساتھ رہے جب انہوں نے انزام لگایا کہ بھئی جو تمہارے بانوئی ہیں کون عبد الحکیم عابدین ان کے اوپر اخلاقی برائیوں کا انزام لگایا کہ ان کا کریکٹر لیسا ایسا ایسا ہے بہت ساری بات ہیں جب ان کی بحث آئے گی احمد سکری کی بات تمہیں تفصیل بیان کیا جائے تو حسن بنہ نے ماننے کے بجائے خصہ ہو گئے ہمارے بہنوئی پر انزام لگا رہے ہیں ان کو جماع سے خارج کر دیا جماع سے نظر کی وہ بانی ارکان میں سے تھے احمد سکری ان کی جماع سے نکال دیا پھر انہوں نے پورا ایک چار شیر بنا دیا اور لکھنا سرو کیا اخبارات کے اندر حسن بنہ کے خلاف اور پھر اس کے بعد ساری حقائق لفنا سرو کر دیا کہ ایسے تھے وہ ایسے تھے ان کی افکار ایسے ہیں ان سے ملے ہو ان سے ملے ہو مطلب یہ ہے کہ جماعت سے جو آدمی نکلتا ہے پھر اس کے بعد پوری پوتھی رکھ دے تعلق کر گئے بڑی بڑی کتاب ہے بہت سارے لوگوں نے آئیسی لکھا اپنی تجربات جماعت کے اندر تھے اخوانی تنظیم کے اندر جب کسی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا تو پھر حقیقت بیان کرنا سرو کیا یہ جماعت تو ایسی ہے وہ ایسی ہے تو جائر سی بات ہے یہ لوگ اس کو کافر سمجھ لیتے ہیں مرتد مان لیتے ہیں جیسے کوئی جماعت سے نکلتا ہے تو یہ ان کی فکر ہے کہ مطلب یہ لوگ مصر کو یعنی مسلم محلی کو یہ لوگ دار الحرب مانتے ہیں اسلام نہیں مانتے دار الاسلام اور یہ سریع تکفیر ہے کہ جو ہے محمود السبھاق کا یہ کہنا کہ وہ ہوا امر جائز شران فی الحرب کہا کہ مرسد نے تعویل کر دی ہے تقیہ تھا اور یہ تقیہ کرنا یعنی دھوکہ دینا تقیہ مطلب دھوکہ دینا یہ جائز ہے لڑائی میں جائز ہے اس لئے انہوں نے اسے کہا مطلب یہ ہے کہ مصری فوج سے ہم حالتیں جنگ میں ہیں دار الحرب ہے گویا اگر مرسد کے قول کو تقیہ مان لیں تو محمود سبھاق کے قول کو کیا کہیں گے بھئی یہ کیا مان رہے یہ بھی تو وہی بات کہہ رہے نا تو یہ لوگ مصری فوج کو باقاعدہ اس طرح مانتے تھے کہ کافر ہیں وزیراعظم جو اس وقت تھے نقراشی پاسا جب انہوں نے جماعت ورپابندی لگا دی تو اخوانیوں نے اس وقت حکومت کی تکفیر کی باقاعدہ کھل کر کے تکفیر کی تھی اور اس سے لڑنے کو جائز ٹھہر آیا تھا محمود سبھاق جس کی بات گزری کہ جنہوں نے مصری حکومت کو اور مصر کو دار الحرب قرار دیا تھا اپنے اس قول سے انہوں کیا کہتے ہیں وقف رجال النظام الخاص للحکومت بالمرساد اندما ثبت لهم مالای دولی شک ان الحکومت اصبحت بفعیلیا هذا من المحاربین علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب ہمارے نزدی کے بات واضح ہو گئی کہ مصری حکومت اب اسلام سے لڑ رہی ہے تو بلا شک ہماری جو تنظیم خاص ہے یعنی مسلج و فدائی تنظیم ہے یہ اس حکومت کے پیچھے پڑ گئی یعنی مطلب اس کے پیچھے پڑ گئی اور دھوکے سے مارنے کے لئے تیار ہو گئی وَأَنَّهُ حَقٌ عَلَىٰ كُلِّ مُسْلِمٍ مُقَاومَتَهَا بِقَوْتِ السَّلَحِ قَفَرْضِ عَيْنِن فَرَضَهُ اللَّهُ تَعْلَىٰ فوج کے خلاف لڑائی جاری رکھی جائے لَا يَحْتَاجُ وَأْدَاوَ مِنْ محمود صباحب نے یہ باقعدہ لکھا ہے پہلے تو حسن بننا کے قول کی تعاویل کرنے کی کوشش کی اور اس میں سرات کے ساتھ ثابت کر دیا کہ کس طرح سے یہ لوگ تکفیر کرتے ہیں خارجیوں کی طرح سے کہ مصری حکومت کو اور مصری عوام کو انہوں نے کہا دار الحق قرار دے دیا اور اس کے بعد انہوں نے صاحب طور سے اعلان کیا کہ اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مصری حکومت یہ مسلمان اب نہیں رہی یہ اب اسلام سے لوگ لڑ رہے ہیں باقاعدہ اسلام سے مطلب کوئی خوانیوں سے اگر لڑے تو سمجھو اسلام سے لڑ رہا ہے تو اسلام سے لڑ رہی ہے یہ فوج مسلمانوں سے لڑ رہی ہے اب اس پر حملہ کرنا ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے آگے مزید کہا کہ ہر خوانی عقیدہ رکھتا ہے کہ ان حکام سے جو ہماری لڑائی چل رہی ہے یہی حق ہے اور ہم لوگ حق کے راستے میں لڑ رہے ہیں ان لوگوں کا جو جرم ہے وہ وصف سے مطلب اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے انہوں نے باقاعدہ کہا آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں کفرت بربیہ وآمنت بالتاغوت وجندت نفسہ لہو فی ذل مفرد تعبدہو من دون اللہ لوگوں کے سامنے اب یہ لوگ بدھ کی حیثیت رکھتے ہیں لوگوں نے انہیں بدھ بنا لیا ہے ان کی پوجا کر رہے ہیں رب کا انکار کر دیا ہے اور یہ لوگ زلد کی زندگی گزار رہے ہیں مطلب ہے جو لوگ ان کی تنظیم میں نہیں آ رہے ہیں ان کی جماعت میں نہیں شامل ہو رہے ہیں اور وہ لوگ اپنی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اپنی حکومت کے ساتھ ہیں ان کو یہ لوگ تکفیر کر رہے ہیں باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدھوں کی پوجا کر رہے ہیں وہ کام کو انہوں نے بدھ بنا لیا ہے ان کی پوجا کر رہے ہیں رب کا انہوں نے انکار کر دیا ہے یہ لوگ زلدت کی زندگی گزار رہے ہیں اب مطلب ہے رب کا انکار کر کے حکام کی پوجہ کر رہے ہیں جائر سی بات یہی تکفیر ہے گویا تم اب کافر سمجھ رہے ہو مسرک سمجھ رہے ہو اگر کوئی حکام کی بہت اگر مانے اطاعت کرے جس کا کی حکم ہے قرآن اور سنت کے اندر باقعدہ دونوں کو اگر ملا دیا جائے تو معاصیت میں ہم فرما برداری نہیں کریں گے باقی ہم فرما برداری کریں گے تو حکام کی اطاعت کو یہ لوگ کفر سمجھتے ہیں علامہ محمود محمد شاکر ان کے تکفیری فتحوں پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ لوگوں کی تکفیر کرتے ہو تم لوگ ہو کون آخر یہ اسی زمانے کے بہت بڑے عالم تھے یہ محمود محمد شاکر علامہ محمود محمد شاکر مصر کی یہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے ان پر اعتراض کرتے ہوئے گا آخر تم لوگ ہو کون مذکرات و عبدالعزیز کامل اس کے اندر صفحہ نمبر 67 میں یہ بھارت لکھی ہوئی ہے بھئی تم لوگ کون ہو جو ان کی تکفیر کرتے ہو تمہارے اندر کون سے خصوصیت پائی جاتی ہے تم کون سے مسلمان ہو جو دوسرے مسلمانوں کی تکفیر کر رہے ہو زینب غزالی اس نے تو حسن بنہ سے بیعت کرتے ہوئے کہا تھا اللہم این یبایو کالالعمل لقیام دولتی الاسلام باقیادہ اس نے بیعت کی تھی زینب غزالی یہ بھی مطلب صحت کتب کے ساتھ مل کر کے یہ جو مسلح تنظیم ہے تنظیم 65 سے جو مسہور ہے اس نے بھی بنایا تھا حسن بنہ زیدن نے تو کہا تھا کہ میں لونڈی ہوں تمہارا تم جس طرح سے چاہو ہمیں استعمال کرو دعوت کے میدان میں ایک لونڈی جس طرح سے ایک لونڈی کے ساتھ اس کا آقا تیسے برطاو کرتا ہے میں لونڈی ہوں تمہارے سامنے جیسے ایک آقا اپنی لونڈی کو استعمال کرتا ہے جس کام میں چاہتا ہے جس کام میں استعمال کرتا ہے اس طرح سے میں تمہاری لونڈی ہوں تم مجھے جیسا چھوہ ویسا استعمال کرو چانج نہیں مطلب جو حکم کروگے ہم وہ کام کرنے کے لئے تیار ہیں تو اس طرح سے اس نے باقاعدہ کہا تھا بیعت کرنے کے بعد اور حسن بنہ نے کہا کہ ہم جو بیعت تمہارا تمہاری بیعت میں قبول کرتا ہوں اب اسلامی حکومت قائم کرنے کے لئے ہم کام سرو کر رہے ہیں تو یہ طرح سے اسلامی حکومت یہ لوگ جہا جہا ان کی حکومت بنی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کون سی اسلامی حکومت یہ لوگ قائم کر رہے ہیں حسن بنہ خودے پارلیمانی انتخاب ہوتا تھا اس میں کھڑے ہوتے تھے پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے یہ لوگ حکومت کون سے قائم کریں گے مرسی نے دکھا دیا تھا اور بتا دیا صاف ٹی وی پہ آ کر کے کہ ہم جو مصر کی جو قدیم اس کا جو دستور موجود ہے وہی نافذ کریں گے یہی ان کا اسلام ہے تو وہ تو پہلے سے چل لاتا پھر دھوکہ کیوں دیا ان لوگوں نے تو چاہے حسن بنہ ہو اور محمد مرسی ہو جو بھی لڑ رہے تھے انہوں نے یہی کیا ہے حسن حزیبی اس کے بعد حسن بنہ کے بعد جو ان کے جو مرسید ہوئے حسن حزیبی تھے انہوں نے بھی تکفیری فتوہ دیا ہے تو یہ کہنا لوگوں کا کہ ساٹھ کی دہائی میں سید کتب کے زمانے میں تکفیری سوچ پیدا ہوئی اخوانیوں کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے اس سے پہلے انہیں شروع جماعت کی جب سے بنیاد پڑی ہے حسن بنہ کے دور میں اسی دور سے ان کی ہاں تکفیری سوچ پائی جاتی تھی حسن حزیبی یہ دوسرے ان کے مرسید ہیں 1954 کے اندر ان کا پہلا تکفیری فتوہ آیا تھا انہوں نے 1954 بلکہ اس سے بھی پہلے جب ان کے علاوی فوج سے ان کا اختلاف ہوا تھا کائرہ چھوڑ کر کے اسکندریہ بھاگ گئے وہاں جا کر سب سے پہلے فوج کی انہوں نے تکفیر کر دی جب فوج سے اختلاف ہو گیا ان کا اور یہ کون سی فوج تھی مصری فوج جمال عبدالناصر جنرل مجیب جنرل نجیب یہ لوگ مل کر کے انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور انگریزوں کو مصر سے بھگا رہے تھے اور یہ خوانی جو تھے یہ لوگ اختلاف کر رہے تھے حکومت کے لئے اختلاف کر رہے تھے کہ حکومت میں ہمیں ملنا چیتا ہم ساتھ دیں گے انگریزوں کے خلاف ہم وہ اسے نہیں لڑیں گے یہ لوگ فوج کے ساتھ باقاعدہ جس طرح سے فوج نے انگریزوں سے لڑائی کی اور ان کو بھگایا مار کر کے یہ لوگ کتنا رہے تھے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں تھے محمود عبدالحلیم نے باقاعدہ لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر ان کی کتاب مسہور ہے آداز سناتی تاریخ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں وَقَبْلَ مَوِدِ الْاِجْتِمَعَ بِنَحْ بِسَاعَ فُوْجِئِنَا بِمَنْسُورِ بِنْسَاعِدِنَا لِلْمُرْسِدِ الْعَام يُوَزَّى لَا هَا أَوْلَا الْإِخْوَانِ يُحَرِّضُونَ فِيهَا لَا رِجَالِ سَوْرَة وَيَرْمِيهِمْ بِالْكُفْرِ کہتے ہیں کہ ہمیں اشانہ کے مرسید عام کی طرف سے یعنی حسن حزیبی کی طرف سے یہ پیغام ملا اور منصور مطلب کتابچہ ملا باقاعدہ جو تقسیم کیا گیا اخوانی جماعت پر يُوَزَّى لَا هَا أَوْلَا الْإِخْوَان اس سے کتابچے کے اندر انہوں نے کیا کیا تھا حسن حزیبی نے يُحَرِّضُهُمْ فِيهَا لَا رِجَالِ سَوْرَة یہ جو انقلابی فوج تھی جنرل نجیب اور جمال عبد الناصر کی قیادت میں انگریزوں کے خلاف جو انقلاب برپا کیا گیا تھا چون کے اندر کہا ان لوگوں پر گبھارا گیا تھا ان کے خلاف اخوانیوں کو بھارا گیا تھا کہ یہ لوگ اگریزوں کے خلاف لڑیں گے لیکن تمہارا کام کیا ہوگا تمہارا ٹارگٹی ہوگا کہ ان انقلابیوں پر حملہ کرنا اچھا ان کا مقصد کیا تھا وہ یرمیہم بلکوفر اور ان کی تکفیر کی تھی اس کے اندر کہ یہ لوگ کافر ہیں ان کا ٹارگٹ دراصل یہ تھا مطلب یہ تھا آپ ان کی کتابوں کو پڑھیں گے اس وقت جو اس طرح سے انہوں نے حملہ کرنے کیلئے سوچا تھا انقلابی فہوچ پر کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مطلب ان کو ختم کر دینا ان کا مقصد دراصل یہ تھا کرچہ یہ لوگ کافر بولتے تھے یہ تھا کہ جو بڑی بڑی گیادت ہے جسے جنرل نجیب ہے یا جمال عبدالناصر ہے یا اس طرح سے چار چھے جو دس پندرہ لوگ تھے جو جنرل کوئی تھا کوئی کرنل تھا کوئی مطلب ہے جو بڑے بڑے دیسے پہ سہلار تھے اس وقت ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں فوج کے اندر بڑے بڑی سخصیتیں ہیں ان کو نشانہ بنانا ہے نمائیہ کسیم کے جو لوگ ہیں ان کو ختم کر دینا ہے مطلب قیادت کو ہائیجیک کرنا ان کا مقصد تھا جو رجال سورہ تھا اس وقت بڑے بڑے ان کو ٹارگیٹ کر کے مارنا تھا ایسے نہیں تھا کہ مطلب اگریزوں کے خلاف یہ لوگ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے اور انگریزوں کو باقی رکھنا چاہتے تھے لیکن یہ بات ان کی ذہن میں تھی کہ جب بڑے بڑے جو انقلابی سخصیتیں ہیں ان کو جب ہم مار دیں گے تو پھر قیادت جو ہے وہ کمزور ہو جائے گی اور ہم اس پر قبضہ کر لیں گے پھر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے پھر اس کے بعد انگریزوں کے جانے کے بعد ہماری حکومت آ جائے گی حکومت میں ہمار جگہ شامل ہو جائے اسی لئے جب اس نے بولایا جمال عبدالناصر نے یہ لوگ حملہ تو نہیں کر پائے کسی پہ ان لوگوں پتا چل گیا تھا جو رجال و سورہ تھے بڑے بڑے لیڈران تھے ان کو پتا چل گیا کہ لوگ ایسا پلان بنا رہے ہیں اس لئے کامیاب نہیں ہو سکے لوگ جمال عبدالناصر نے ان کو صرف کہا کہ بھئی تم جو وزارت الوقاف ہے اسی کو لے لو حسن حضرت بھی بھاگ کے چلے آئے کہا اسی لئے ہم بلائے تھے سیرے مسئلہ میں ہم حصہ نہیں لیں گے مطلب وہ حکومت کے اندر ساجی داری سائیتے تھے یعنی آدھ آدھا ہو چاہتے تھے اور اگر ختم کرتے تھے تو پورا چاہتے تھے یہ تھا کہ مطلب حکومت پوری کی پوری ہمارے پاس آ جائے لیکن ان کے کامیاب نہیں ہو سکے تو ان کا مقصد جو اصل ہوتا ہے وہ حکومت کو حاصل کرنا ہوتا ہے چاہیں تکفیر کے ذریعے سے ہو کسی کے ذریعے سے ہو کیا ہوا انہوں نے مزید لکھا محمود سبباگ نے محمود عبدالحلیم نے کہ مرشد عام اس کے بعد زیر زمین چلے گئے تکفیر کر کے اور اخوانی نوجوانوں کو اُبھار کر کے اپنا زیر زمین انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور وہی سے مرکز عام کے نام ایسے خطابات بھیجتے جس سے اخوانیوں کے اندر جوس بھر رہا تھا اور بعض خصوط تو ایسے تھے جن میں انقلابی فوج کے خون کو حلال ٹھیرا آیا گیا تھا یہ سب محمود عبدالحلیم نے لکھا ہے اخوان المسلمون احداث سنت التاریخ کے اندر صفحہ نمبر تین سو تیہتر جلد نمبر تین تو اپنا اندر چلے گئے انڈرگراؤنڈ ہو گئے اور وہی سے خط بھیجتے رہتے تھے اخوانی جماعت کے اندر کہ ایسا کرنا ہے وہ ایسا کرنا ہے تم لوگوں کو یعنی سیدھا تم لوگوں کو لڑائی نہیں کرنا ہے لڑنے تو ان لوگوں کو تم لوگ کا کام یہ ہے کہ جو لیڈران ہیں بڑے بڑے انقلابی فوج کے ان پر حملہ کرنا ہے یہ اُبھارتے تھے جبکہ وہی پر محمود عبدالحلیم اپنے مرشد عام حضائبی کی خلاف ورشی کرتے ہوئے انقلابی فوج کا دفاع کر رہے تھے یہ محمود عبدالحلیم لکھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حسن حضائبی جو مرشد تھے ایخوانیوں کے ہمارے وہ اس وقت وہ خود ایخوانیوں میں شامل تھے محمود عبدالحلیم وہ تو اُبھار رہے تھے ایخوانی نوجوانوں کو اور کہہ رہے تھے کہ ان کا خون حلال ہے یہ سب کافر ہو گئے جو انقلابی فوج ہے جو انگریزوں کے خلاف لڑ رہی ہے مصری فوج تو مصری فوج کی تکفیر کر رہے تھے اور ان کے خلاف لڑنے کے لئے بول رہے تھے اور بڑے بڑے ان کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کر رہے تھے لیکن یہ کیا لکھ رہے ہیں محمود عبدالحلیم کیا لکھ رہے ہیں وہیں پر لکھا ہے یہ بھی یہ بارت وہیں پہ موجود ہے آگے تقریباً دس بارہ صفحہ بعد میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر تین سو چھیاسی میں احداث سناتی تاریخ جو ان کی مشہور کتاب ہے تین جلدوں میں اس کے اندر لکھ رہے ہیں انہوں نے نفاذ شریعت کا کبھی انکار نہیں کیا یہ کبھی نہیں کہا کہ مطلب ہم نہیں کریں گے نافذ انکار تو کبھی نہیں کیا ہے ایسے لوگوں کی تکفیر ہم نہیں کر سکتے جو انکار نہیں کرتے اور یہی صحیح مسئلہ ہے جو انکار نہ کرے گرچہ نافذ نہیں کر رہا ہے لیکن انکار تو نہیں کر رہا ہے جبکہ محمد مرسی جو اکھوانیوں کا صدر تھا اس نے صاف صاف انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے نافذ ہم صرف اور صرف جو قدیم دستور موجود ہے اس کو نافذ کریں گے یہ لوگ خود انکار کر رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کوئی دوسرا لیٹر ایسا نہیں ہوگا جو صاف صاف انکار کرے کہ ہم نافذ نہیں کریں گے نافذ نہ کر رہا ہوا والک بات ہے کسی وجہ سے کسی مجبوری سے یا اور کوئی بات ہو تو اگر کوئی انکار نہیں کرتا ہے تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے ہیں ہاں آپ فاسق فاجر کہہ دیں یا اور اس طرح سے کوئی چیز لیکن تکفیر نہیں کر سکتے ہیں اس کے لئے یا تو استحلال ضروری ہے وہ کفر کو جائز سمجھتا ہو شریعت کے مقابلے میں یا صاف صاف جو ہے شریعت کا انکار کر دے منکر ہو اس کی دلیل ہو اپنے پاس اگر کوئی انکار کرتا ہے تب پھر ہم اس کی تکفیر کریں گے تو انہوں نے وہی چیز لکھی کہ بھئی یہ تو کہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے کافر ہو گئی تو انہوں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے تو شریعت نافذ نہیں کریں گے ہم نہیں مانتے ہیں کتاب اللہ کو تو کتاب اللہ کی تو انہوں نے سراحتاں کبھی انکار نہیں کیا تو ہم کیسے ان کی تکفیر کر سکتے ہیں محمود عبدالحلیم نے اس بات کی گواہی دی کہ جمال عبدالناصر نے نفاظ شریعت کا وعدہ کیا تھا اس نے کبھی اس سے انکار نہیں کیا جنانچہ آگے لکھتے ہیں اسی جگہ لکھتے ہیں جند نمبر تین میں جو صفا بھی بتایا کہ حتی انہا عبدالقادر اعودہ جمال عبدالقادر اعودہ یہ بھی اخوانیوں کے بڑے لیڈر تھے اس وقت حسن حضیبی کے دور میں کہتے ہیں کہ یہ عبدالقادر اعودہ جو تھے یہ جمال عبدالناصر سے مل کر کے اس بارے میں انہوں نے پوچھا کہا کہ حسن حضیبی کے بارے میں بتایا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ فوج ایسا ایسا بولتی ہے تو کہا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہم نے کبھی نہیں انکار کیا ہے نفاظ شریعت کا جمال عبدالناصر نے کہا کہ میں قرآن کو لاکو کروں گا اس کے حکم اس کے فیصلے کو لاکو کروں گا مطلب میں نفاظ شریعت لاؤں گا شریعت کا نفاظ کروں گا ولیکن الظروف اللہ لا تسمع بذالکا ابھی فی الحال اس کی گنجائز نہیں ہے لیکن میں لاغو کروں گا ولابدہ من تظلیل لقبات والتہیت جو للحکم بالقرآن حالات کو سازگار ہونے تک حالات سازگار ہو جائیں گے اس کے بعد پھر ہم شریعت کو نافذ کریں گے ولابدہ من فترت النسترت من خلالیا ان نحقق ذالکا اور ایک فترے کے بعد یعنی کچھ ہیام گزر جائیں تو اس کے بعد ایسا ضرور ہو جائے گا بہرحال اس کی اپنی سوچ تھی اس نے انکار نہیں کیا ہے صاف صاف بلکہ کہا ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جب وہ موقع آ جائے گا ہم نافذ کریں گے اس طرح کی بات کئی محمود عبدالحلیم نے یہ لکھا ہے جب ایک حد میں انکار نہیں کر رہا ہے اور وعدہ بھی کر رہا ہے نافذ کرنے کا تو اس کی ہم تکفیر کیسے کر سکتے ہیں کہا کہ عبدالقادر عوضہ نے اس بات کی سراحت کی کہ جمال عبدالناصر نے ہم سے اس طرح سے بات کہی ہے چنانچہ حسن عزائبی کیوں بھئی ان کے پاس کون سی دلیل ہے کیوں وہ تکفیر کر رہے ہیں تو ان کے اندر خود اختلاف پایا جاتا تھا ایک آدمی تکفیر نہیں کر رہا ہے دوسرا حدمی تکفیر کر رہا ہے تو جو کتاب و سنت کے خلاف چلے گا اس کی ہاں اسی اختلافات پائے جائیں گے یہ لوگ صرف اور صرف حسن عزائبی کا مقصد یہی تھا حسن بننا کی طرح سے کہ صرف حکومت پر قبضہ کرنے اور ہم ملک کے صدر بن جائیں بس اور بن نہیں پائے اس لئے جو ہے وہ غصہ ہو کر کے بھاگ گئے اور تکفیر کرنے لگے جمال عبدالناصر کو اور اس کی فوج کو سارے لوگوں کو اور پھر یہ لوگ مسلسل خطرہ بن گئے اس لئے اس کو کبھی موقع ہی نہیں ملا تو بہرحال جو بھی رہا ہو ان لوگوں نے عالم اسلام کو خاص طور سے عالم عرب کو فتنے میں مبتلا کر رکھا ہے موجودہ دور کے اندر اللہ تعالیٰ ان کی فتنوں سے بجائے محفوظ رکھے عالم اسلام کو آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ